اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام احلام ہے میں ہشتن جماعت کی طالبہ ہوں میں خصہ خواجفت کی آدھاکاری کا حصہ ہوں یہ ڈراما ہشتن جماعت کے ذریعے کیا جا رہا ہے اس ڈرامے میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے دینی تعلیم بچوں پر اثر انداز کرتی ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے سے دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں سمہ آمین اگر اسلامی تعلیم سکول میں دی جائے تو بچوں میں اسلامی طریقے بہت زیادہ اجاگر ہوتے ہیں جو ان کے مستقبل میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے آج کاشید مجلو خاص میں ہے آج کجٹو مجلو خاص ہے مجلو خاص ہے It is very, very TING TONG Parents, please be seated TING TONG کون ہے کھانا, پکانا, کپڑے دھونا, سبزی کاٹنا ابھی تو وازار سے آئی ہوں اور اتنے سارے کام TING TONG اور یہ لگاتر گھنٹی کون بچا رہا ہے TING TONG KASHIF TING TONG KASHIF TING TONG KASHIF بھائیہ ممی بلا رہی ہے TING TONG درہ دروازے پر تو دیکھو کون ہے میں زید کو پڑھا رہا ہوں میں نہیں آسکتا TING TONG اوف تم لوگ بھی نا کچھ کام بولوں تو ممی مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے رہ رہ دو میں ہی دیکھ لوں گی TING TONG آ رہی ہوں آ رہی ہوں کب سے آ رہی ہو السلام علیکم والیکم السلام آ گئے آپ نہیں تمہیں کیا لگتا ہے میں راستے میں ہوں آپ بھی نا ہمیشہ مزاکی کرتے رہتے کبھی تو سیریس رہی ہے اتنی دیر سے کیا کر رہی تھی تم دروازہ کیوں نہیں کھولا میں کھانا پکا رہی تھی کوئی بگیچے میں ٹہل نہیں رہی تھی اچھا اچھا ٹھیک ہے اب فین آن کر دو اور آدھو وقت پانی بھی لا دے چلو دیکھتے ہیں اخبار میں کیا ہے کیا ہیدر آباد کی نمائش میں آگ لگ گئی ارے رے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا نقصان ہوا ہوگا اس آگ سے آگ سے یاد آیا میرا پانی ابھی تک نہیں آیا تم پانی کچین میں سے لا رہی ہو یا کونوا کھوڑ کر لا رہی ہو لا رہی ہو کیوں ہی اتنا شور مچا رہے ہیں اتنا دھووا دھووا کیوں ہے ہمارے گھر میں لگتا ہے کچھ جل رہا ہے ارے ہاں یاد آیا یالہ میری روٹی چل گئی کوئی کام ڈھنکا نہیں ہوتا اب یہی روٹی ملو کو کھانے میں کھلا ہوں گی ارے کیا ہوا کیا ہوا یہ لو پانی پیو بیٹ کر پیو ارے روکی بھائیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں اب میں نے کیا کر دیا how you can drink water while you are standing you know na in our school what they taught us we need to sit see and drink it in three sips and also we have to follow the sunnah which as taught by our prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی یاد کیا کھا مگر میں بھول گیا تو کاشیف ایسے نہیں کہتے زید you please explain us also we will also start following it from today onwards ہاں زید تم ہی بتا دو میں تو بتا بتا گا تھک چکی ہوں کی بیٹ کر پانی بھی چھانے چاہیے دیکھ کر پینا چاہیے تم ہی بتاؤ شاید آمل کریں گے okay surely I will explain say bismillah before drinking water we need to use our right hand for drinking water we need to sit see and drink it in three sips one two three after drinking water we have to say alhamdulillah abu abu muje bhi aad hai میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ضرور بتاؤ پانی پینے سے پہلے bismillah کہنا چاہیے پانی سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے پانی بیٹ کر دیکھ کر اور تین سانس میں پینا چاہیے ایک دو تین اور پانی پینے کے بعد alhamdulillah بھی کہنا چاہیے oh very nice my child I am impressed your school has given very good education mashallah واہ واہ میرے بچے واہ تم نے تو کمال ہی کر دیا بغیر کسی غلطی کے اثنی ساری سنتیں اعت کر لی mashallah ہاں ہمارے سکول میں ہمارے استاد ہمیں ہر روز نصیحتیں کرتے رہتے ہیں اور سنتیں یاد دلواتے ہیں تو کہیے ہاں سب آج سے ہم سنت مطابقی پانی پییں گے اور ساری سنتوں کا اپنائیں گے انشاءاللہ چلو ہم پڑھنے چلتے ہیں ہاں اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں ہمارے بچے مجھے تو لگتا ہے کہ صحیح تعلیم دی جا رہی ہے سکول میں سکول مینجمنٹ اور سکول کے ٹیچرز بہت مہنت کر رہے ہیں اور ہم نے اچھے سکول کا انتخاب کیا ہے سچ کا آپ نے اس سے پتا چلتا ہے کہ ایک صحیح سکول دنیا اور آخرت کو سوار سکتا ہے ارے واہ آپ تو ابھی سے ہی اللہ رسول کی باتیں کرنے لگی ہیں کیوں میں پہلے نہیں کرتی تھی میرے کہنے کا مطلب ایسا نہیں تھا اچھا مجھے یاد آیا کہ ہمارے ایک دوست نے ابھی ابھی اپنا گھر شفٹ کیا ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی کوئی اچھا اور بہترین سکول نظر میں ہو تو بتائیے اب میں انہیں ضرور حیدر آباد انٹرنیشنل سکول کا ہی پتا دوں گا جی ضرور بتائیے گا اچھا چلو اب کھانا بھی لگا دو یا صرف سنت طریقے سے پانی پی کر ہی سونا پڑے گا کیا نہیں نہیں کھانا بھی ملے گا لیکن سنت طریقے سے کھانا پڑے گا بہت خوب بہت خوب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ارے سنتی ہو دیکھو تو اخبار میں کیا ہے سائنس زانوں جو ابھی ابھی جو زید اور کاشف نے بتایا سنتوں کے بارے میں وہ تو سائنٹیفیکل لے بھی پروف کیا گیا ہے دیکھو سائنس زانوں نے اعجاد کیا ہے کہ کھڑے رہ کر پانی پینے سے پیٹ کی خرابی دماغ پر اثر کڑنیز میں بھی خرابی دیسے کہیں نخصانہ تھے ہاں اسلام تو پہلے سے بتاتے آرہا ہے لیکن سائنس نے آج پروف کیا ہے سچ کہا تم نے چلو دیکھتے ہیں کیا بنایا ہے تم نے کھانے میں ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیا جلی ہوئی روٹی آپ ہی کے کاران تو جلی تھی لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ یہ دراما آپ کو پسند آیا اور اچھی سیکھ بھی ملی اور آپ سب لوگ ان سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں نا ہمیں ہر کام سنت طریقے سے کرنا چاہیے جو ہمیں جنت تک پہنچا دے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے آمین حضرت محبت میری بیوی نے جلی ہوئی روٹی بنائی تھی تو ڈاکٹر پوچھتا ہے تو آپ منہ کر دیتے کہ نہیں میں یہ نہیں کھاؤں گا تو پیشنٹ نے کہا ارے بھائیم